سب سے پہلے بات کریں جسٹس یاہیہ آفریدی چیف جسٹس پاکستان تائینات صدر مملکت نے بھی منظوری دے دی جسٹس یاہیہ آفریدی 26 اکتوبر کو چیف جسٹس پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے جسٹس یاہیہ آفریدی کی تائیناتی تین سال کے لیے کی گئی ہے وزارت قانون انصاف نے نئے چیف جسٹس کی تائیناتی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے اس سوالے سے مزید جوانیں گے یاسر ملک اور حسیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں تو سب سے پہلے یاسر آپ بتائیے گا صدر مملکت آصف علی زرداری نے جسٹس یاہیہ آفریدی کی بطار چیف جسٹس پاکستان کی منظوری دے دی ہے جی بلکل صدر مملکت آصف علی زرداری نے جسٹس یاہیہ جو ہے ان کی چیف جسٹس آف پاکستان کے نام کی منظوری دے دی ہے اور صدر مملکت آصف علی زرداری نے چھبیس اکتوبر سے تین سال کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یاہیہ آفریدی کی منظوری دی ہے اور اس میں صدر مملکت نے جو یہ تائیناتی کی ہے وہ آئین کے آرٹیکل ون سیونٹی فائف اے کی زلی شک تین کے تحت اور ون سیونٹی نائن اور ون سیونٹی سیون کے تحت جو ہے وہ کی گئی ہے صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے چھبیس اکتوبر کو ہی ان کی حلف برداری کی تقریب کی بھی منظوری دے دی ہے گزشتہ رات جو ہے خصوصی کمیٹی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اور اجلاس کے بعد جو کمیٹی منٹس ہیں وہ وزیراعظم کو بھیجے گئے تھے وزیراعظم کی جانب سے ایڈوائز جو ہے وہ صدر مملکت کو بھیجی گئی تھی صدر مملکت آصف علی زرداری نے اس ایڈوائز پر دستخط کر دیئے ہیں اور اس طرح سے جو جسٹس یعیہ افریدی ہیں وہ اب چھبیس اکتوبر کو اپنا حلف اٹھانے کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان بن جائیں گے تیسویں چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے جسٹس یعیہ افریدی اور ان کی یہ جو تائناتی کی گئی ہے یہ آئین کے آرٹیکل ون سیونٹی ون سیونٹی فائف کی زلی شک تھری کے تحت کی گئی ہے ون سیونٹی نائن اور اسی طرح سے اس میں ون سیونٹی نائن کے ساتھ ون سیونٹی سکس جو ہے اس کو شامل کیا گیا ہے صدر مملکت کی جانب سے بازابتہ منظوری جو ہے وہ دے دی گئی ہے اور چھبیس اکتوبر کو ہی یہ بھی منظوری دی گئی ہے کہ ان کی حلف برداری کی تقریب جو ہے وہ ایوان صدر میں منعکت کی جائے گی چیف جسٹس بنیں گے جسٹس یہیہ افریدی اور ان کے نام کی منظوری گزشتہ رات دی گئی تھی اور سپیشل جو کمیٹی تھی خصوصی کمیٹی پارلیمانی کمیٹی اس میں تین ججز کے ناموں پر غور کیا گیا تھا جس میں جسٹس منصور علی شاہ تھے جسٹس ملی بختر تھے جسٹس یہیہ افریدی تھے تینوں ججز کے پروفائل جو ہے وہ رکھے گئے تھے ان کا خوبی جائزہ لیا گیا تھا لیکن سب سے زیادہ جو جائزہ لیا جا رہا تھا رات بھی ہم نے اپنے ناظرین کو بتایا تھا حسیب علیک بمائے ساتھ موجود ہیں حسیب آپ بتائیے گا کہ وزارت قانون و انصاف نے جسٹس یہیہ افریدی کا بطور چیف جسٹس پاکستان تقارور کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے جی بالکل وزارت قانون و انصاف کی جانب سے بھی صدر مملکت کی منظوری کے بعد جو ہے وزارت قانون و انصاف کی جانب سے بھی نئے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یہیہ افریدی کا نوٹفیکیشن بقاعدہ طور پر جاری کر دیا چھبیس اکتوبر کو جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی جسٹس یہیہ افریدی جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھائیں گے اور اس کے بعد چھبیس اکتوبر سے جو ہے آئندہ تین سال کے لیے یہ نوٹفیکیشن جاری کیا گیا ہے اور جو نوٹفیکیشن جاری کیا گیا ہے وہ آئین کے آرٹیکل ون سیونٹی فائیو اے کی زیلی شک تین اور ون سیونٹی نائن اور ون سیونٹی سیون کے تحت جو ہے یہ نوٹفیکیشن جاری کیا گیا ہے نیا چیف جسٹس کون ہوگا گزشتہ روز سے جو ہے یہ چہمگوئیاں تھیں پارلیمانی اجلاس کائنکات کیا گیا منعقد ہوا اور اس کے اندر ریجسٹرار سپریم کورٹ کے ذریعے سے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس کازی فائز عیسہ سے سینئر تین ججز کے جو ہے وہ نام مانگے گئے تھے جس کے اوپر جو ہے ریجسٹرار کے ذریعے جو ہے وہ تین ناموں کی ناموں کی تفصیلات اور ان کی پروفائل جو ہے وہ بھیجی گئی تھی پارلیمانی کمیٹی کو جس کے اندر یہ جو ہے مشاورت کے ساتھ تین اکثریتی جو ہے وہ فیصلے کے ساتھ جو ہے اس کا فیصلہ کیا گیا اور جسٹس یایا آفریدی کو نئے چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پر ان کو جو ہے ان کا نام تجویز کیا گیا تھا جس کے بعد صدر مملکت کی تجویز کے منظوری کے بعد جو ہے بقاعدہ طور پر نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے ذرائع کے مطابق جو ہے گزشتہ روز جو ہے جسٹس یایا آفریدی کے چمبر میں ایک ملاقات بھی ہوئی تھی جس کے اندر مختلف تقریباً دس کے قریب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ججز نے شرکت کی تھی جہاں پہ جو ہے ذرائع کے مطابق جسٹس یایا آفریدی کی جانب سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ اگر ان کا نوٹفیکیشن ہوتا ہے تو وہ اس کو منظور نہیں کریں گے پر لیکن باقی جو دیگر ججز تھے ان کی طرف سے انہیں سے انہیں جو ہے رازی کیا گیا کوشش بھی کی گئی تو اب دیکھا جائے گا کہ کیا جسٹس یایا آفریدی جو چیف جسٹس آف پاکستان جو کہ تیسویں چیف جسٹس ہوں گے وہ ان کا جو نوٹفیکیشن جاری کیا گیا ہے ان کی منظوری دی گئی ہے کیا اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے کیونکہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے چھویسویں اس میں یہی تھا کہ سینئر موسٹ تھری ججز کے نام بھیجی جائیں گے حسیب بہت شکریہ آپ ہمیں اگاہ کر رہے تھے ساتھ ساتھ یاسر ملک بھی ہمارے ساتھ موجود تھے تفصیلات سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ دونوں کا جسٹس یاہیہ آفریدی ڈیر ایس مہین خان سے تعلق رکھتے ہیں لاہور میں تعلیم حاصل کی پشاور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں خدمات سن انجام دیں انتہائی اہم کیسز میں ان کے اختلافی نوٹ بھی جاری ہوئے ان کے کیجیر پر دیکھتے ہیں یہ رپورٹ جسٹس یاہیہ آفریدی 23 جنوری 1965 کو پیدا ہوئے جسٹس یاہیہ آفریدی نے ابتدائی تعلیم ایچیسن کالج لاہور سے حاصل کی گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجوئیشن کی جبکہ پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ایم اے معاشیات کی ڈگری حاصل کی جسٹس یاہیہ آفریدی نے جیسیس کالج کیمبرج یونیورسٹی سے الیل ایم کی ڈگری بھی حاصل کی انیس سو نوے میں ہائی کورٹ کے وکیل کی حیثیت سے پریکٹس شروع کی جسٹس یاہیہ آفریدی نے دوہزار چار میں سپریم کورٹ کے وکیل کے طور پر وکالت کا آغاز کی جسٹس یاہیہ آفریدی نے خیبر پختونخواہ کے لیے بطور ایسسٹنٹ ایڈوکیٹ جینرل کی خدمات بھی سر انجام دی دوہزار دس میں پشاور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج مقرر ہوئے پندرہ مارچ دوہزار بارہ کو مستقل جج مقرر کر دیا گیا تیس دسمبر دوہزار سولہ کو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے کا حلب اٹھایا جسٹس یاہیہ آفریدی اٹھائیس جون دوہزار اٹھارہ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج مقرر ہوئے انہوں نے آلہ عدلیہ میں مختلف مقدمات کی سمات کی سنیتیات کاؤنسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں لارڈر بینچ کا حصہ رہے جسٹس یاہیہ آفریدی نے کیس سے متعلق فیصلے میں اپنا اختلافی نوٹ بھی تحریر کیا تھا سابق وزیراعظم زلفقار علی بھٹو کی پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کے نورکنی لارڈر بینچ لاؤ کا حصہ بھی رہے جسٹس یاہیہ آفریدی نے سپریم کورٹ پریکٹس انڈ پروسیجر آرڈننس دوہزار چوبیس کی تین رکنی ججز کمیٹی میں شامل ہونے سے معذرت کر لی تھی مقصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے آٹھ ججز کا فیصلہ غلطیوں سے بھرپور ہے درخواست پر وضاحتوں میں بھی آئینی غلطیاں ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جمال خان مندخیل نے اختلافی نوٹ جاری کر دیا ہے کہا فیصلے میں آئینی خلاف ورزیوں اور کتاہیوں کی نشاندہی میرا فرض ہے آٹھ ججز نے اپنی الگ ورچول عدالت قائم کی امید کرتا ہوں اکثریتی ججز غلطیوں کی تحصیح کریں گے اسلام آباد سے ریپورٹ دیکھیں مخصوص نشستوں سے متعلق کیس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جمال مندخیل کا اقلیتی فیصلہ جاری اکثریتی ججز کی رائے پر سوالات اٹھا دیئے چودہ صفات پر مشتمل اختلافی نوٹ میں چیف جسٹس نے کہا آٹھ ججز کا بارہ جولائی کا مختصر اور تئیس ستمبر کا تفصیلی فیصلہ غلطیوں سے برپور ہے چودہ ستمبر اور اٹھارہ اکتوبر کی وضاحتوں میں بھی کئی آئینی غلطیاں ہیں آٹھ ججز نے اپنی الگ ورچول عدالت قائم کی امید کرتا ہوں کہ اکثریتی ججز اپنی غلطیوں کی تسخیح کریں گے چیف جسٹس نے کہا کہ بدقسمتی سے اکثریتی مختصر فیصلے کے خلاف نظرسانی درخواستوں پر سمات نہیں ہو سکی جبکہ مخصوص نشستوں کے کیس میں اپیلوں کا حتمی فیصلہ ہوا ہی نہیں چونکہ حتمی فیصلہ نہیں ہوا اس لیے اس پر عمل درامت بائنڈنگ نہیں فیصلے پر عمل درامت نہ ہونے پر توہین عدالت کی کاروائی بھی نہیں ہو سکتی جسٹس جمال مندخیل نے سترہ صفات پر مشتمل اختلافی نوٹ میں کہا آروز اور الیکشن کمیشن نے پی ٹی اے امیدواروں کو غیر قانونی طور پر ازار ڈیکلیر کیا آروز اور ریٹرننگ آفیسر کی غلطی کی سزا انتالیس ارکان کو نہیں دی جا سکتی باقی اکتالیس ازاد ارکان کی حد تک ریکارڈ پر ایسا کچھ نہیں کہ وہ پی ٹی اے ای سے تھے جو پارٹی کا ٹکٹ یا ڈیکلیلیشن جمع نہیں کراتا وہ ازاد تصور ہوتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں مانی پی ٹی اے کی شوکت خانہ مصبتال کے مولیجین سے موینے کی درخواست پر سمات جیل حکام اور سٹیٹ کاؤنسل کا جواب غیر تسلی بخش قرار جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیئے آپ لوگوں کا رویہ قابل تعریف رہی ہم نے جیل دورے کے دوران وہاں ڈاکٹرز دیکھے جو میرٹ پر بھی نہیں تھے اس پر آرڈر جاری کروں گا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے درخواست پر سمات کی تفصیلات جانیں گے رزوان قاضی سے رزوان سمات کا مزید احوال بتائیے گا اسلامباد ہائی کورڈ نے بانی پی ٹی آئی کا شوقت خانم اسپتال کے معالجین سے معاینہ کی درخواست میں جیل حکام اور سٹیٹ کاؤنسل کے جواب کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا ہے اور اس موقع پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیئے ہیں کہ آپ لوگوں کا رویہ قابل تعریف نہیں ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت میں سمات کے دوران بانی پی ٹی آئی کے وکیر خالد یوسف چودری اور جیل حکام عدالت میں پیش ہوئے اور اس موقع پر سٹیٹ کاؤنسل نے سپریجنٹ ایڈیالا کی جانب سے عدالت میں رپورٹ جمع کرواتے ہوئے بتایا کہ جیل میں سے بھی معاینہ کے لیے ڈاکٹرز موجود ہیں آفتہ میں تین روز معاینہ ہوتا ہے سٹیٹ کاؤنسل نے یہ بھی بتایا کہ جیل میں ملاقاتوں پر پچیس اکتوبت تک پابندی آئید ہے اور حکمت پنجاب کے ہوم دیپارٹمنٹ کی جانب سے یہ پابندی لگائی گئی ہے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی انڈر ٹرائل کہہ دی ہیں حالت یوسف چودری ایڈوکیر نے کہا کہ جنگو میں بھی ڈاکٹر کو معاینہ کی اجازت ہوتی ہے اور جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے کہا کہ ان کی درخواست پر دیکھیں اور آپ کا رویہ قابل تعریف نہیں ہے ہم نے جیل دورے کے دوران وہاں کے ڈاکٹرز دیکھے ہیں جو میرے پر بھی نہیں تھے اور جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے کہا کہ میں اس پر آرڈر جاری کروں گا جی ٹھیک ہے رزبان بہت شکریہ آپ کا پاکستان رشین کا چھ اشاریہ آٹھ عرب ڈالر کا ایمل ون معاہدہ یک مشت نہ کرنے کا فیصلہ ذرائع کی مطابق ریل وی لائن دن کے لیے اور ون کے لیے فیز ون اور فیز ٹو دونوں کے لیے لگ لگ معاہدے ہوں گے فیز ون کے تحت تین اشاریہ دو اور اب ڈالر کا نیا معاہدہ آئندہ ماہ تیپ آئے جانے کا امکان ہے جبکہ فیز ٹو کے لیے معاہدے سے قبل فیزیبیلٹی سٹڈی فرسٹ فیز مکمل ہونے کے بعد ہوگی پہلے فیز میں کراچی سے ہیدر آباد اور ہیدر آباد سے ملتان ریل وی لائن کی تعمیر ہوگی اسی پر بات کریں گی مدسر علی رانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مدسر علی رانہ آگا کیجئے کا فیز ہون او فیز ٹو کے حوالے سے موچود ہے کیا عéchان ہے جی مل ون کی تعمیر کے لیے ٹھے اشاریہ آٹھ ارب ڈالر کی فائنینسنگ کا پاکستان اور چین کے درمیان مہایدہ کرنے کے لیے بات چیز جاری تھی لیکن اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان اور چین امیل ون کا یک مشت مہایدہ نہیں کریں گے اور ٹھے اشاریہ آٹھ ارب ڈالر کی پاکستان کو یکموشت مہائدے کے بعد فائنینسنگ نہیں ہو سکے گی جو ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اب ایم ایل ون کو دو فیزز میں تقسیم کر دیا گیا ہے فیز ون کے ٹو پیکیجز ہوں گے پہلے پیکیج میں کراچی سے ہیدراباد کی ریلوے لائن کو تعمیر کیا جائے گا اور دوسرے فیز ون کا جو دوسرا پیکیج ہوگا اس میں ہیدراباد سے ملتان کی جو ریلوے لائن ہے اس کو تعمیر کیا جائے گا جو ذرائع کی جانب سے مجھے بتایا گیا ہے کہ ایم ایل ون کی تعمیر کے لیے پہلا فیز جو مہائدہ ہونے جا رہا ہے وہ آئندہ ماہ ہوگا اور رمہ ماہ کے دوران اس کی فیزیبلیٹی سٹیڈی سمیت جو فائنینشلی فائنینس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے ان کو فائنلائز کیا جائے گا ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ آئندہ ماہ کے دوران تین اشاریہ دو ارب ڈالر کا جو فسٹ فیز پاکستان اور چین کے درمیان ایمل ون کے لیے مہائدہ ہوگا وہ آئندہ ماہ کے دوران اس مہائدے کو سائن کیے جانے کا امکان ہے ذرائع کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان ایمل ون کے لیے جو فائنینسنگ کے کوشش کر رہا ہے اس پہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ انتہائی کم حاصل کرنے انٹرسٹ ریٹ کو انتہائی کم رکھنے کے لیے چین کو ریکویسٹ کی گئی ہے لیکن اس پر ابھی کوئی فائنل ڈی سی این نہیں کیا گیا ہے جو پہلے پاکستان اور چین کے درمیان ایمل ون کی تعمیر کے لیے بات چی چل رہی تھی وہ چھ اشاریہ آٹھ ارب ڈالر کا ایگریمنٹ تھا اور اس کو تین فیزز میں مکمل کیا جانا تھا پہلے فیز میں پاکستان کو دو اشاریہ چھ ارب ڈالر کی فائنینسنگ بیر خان کی ملاقع ترخیاتی عوامی مسائل سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر گفتگو ارکانی پنجاب اسمبلی نے وزیراعلا مریم نواز کے عوامی فلاحی ویجن کو سرہا مریم نواز نے کہا کہ عوام کی خدمت ہی ہماری اولین ترجیح ہے مختصر مدت میں صوبے کو حقیقی معنی میں ترخی کے راہ پر گامزن کیا